اس وڈریو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ he میرے پاس into a directive کو میں نے betterhadight directive نام دے دیا betterhighlight نام دے دیا directive.ts اس نے خود ہی بترپ کر دیا اس طرح ہم component create کرتے ہیں ہم component کا نام نہیں دیتے اس طرح directive کو ہم خود جنرے کریں گے تو نام نہیں دیں گے تو اس نے یہاں پر کیا کیا کہ یہ جو add the rate directive ہے یہ خود ہی import کر دیا انگلر کورس سے اور یہ class کا نام لکاوا دیا تو میں نے یہاں پر کیا کہ implement کیا ہے on init اور ng on init یہاں پہ live cycle جو ہے اس کا وہ کر دیا اور یہ private element ref ہے جو better way ہے وہ render 2 سے باتا ہے render 2 جو ہے وہ angular code سے import ہوئے پھر this.render ہم نے یہ والا access کرنے کے لئے پھر اس کے اندر set style کا function تھا جو built-in function تھا rendered کا this.element ref.native element ہم نے dom کو access کیا اور اس کا background color blue کر دیا یہاں پہ ہم نے 3 arguments اس کے دیئے پھر background color پھر background color کیا ہے blue ہے color دے دیا پھر اسی طرح ہم نے کہا کی ہے کہ html میں جس طرح پہلا paragraph تھا اسی کو میں نے copy کیا نیچے پھر یہاں پر better hair better highlight اس کو یہ والا جو ڈی ایس میں جاؤں تو یہ والا میں access کی ہے یہاں پہ اور style me with better directive یہاں پہ لکھتی ہے اب اس کو میں run کروں تو یہ blue color میں میرے پاس آگئی ہے اچھا اس میں defense کیا آتا ہے کہ جو ہم نے اوپر basic directive کی تھی simple directive ہم نے element ref سے کیا تھی وہ ہماری dom سے ہر کوئی access کر سکتا ہے مطلب کوئی بھی cross scripting ہو سکتی ہے ہماری hacker کوئی input اگر text ہے یا اس طرح کوئی color ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی کام ہو سکتا ہے تو یہ ہماری safe side ہے hacker سے بچنے کے لئے یا پھر ہماری security کی لحاظ سے render جو ہے وہ better way ہے directive کو create کرنے کے لئے بیسے ہم اس کا background color الگ الگ کر کے ہم style سے بھی دے سکتے تھے لیکن ہم نے سب سیکھا ہے کہ directive جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں جو ہم خود سے create create کرتے ہیں مطلب custom directive ہم بناتے ہیں تو جیسا یہاں میں highlight directive basic highlight directive میں نے discuss کہتا ہے اور یہ اس میں ایک چیز بتانا بول گئی تھی کہ app module.ts میں declaration کے اندر ہم دونوں directive کو یہاں پہ import کروا جائیں گے یہاں پہ میں declare کرواؤں گی اور یہاں import کر دوں گی کہ کہاں سے وہ import ہوئی ہیں اگر میں right click کروں یہاں پر نہ ہو تو یہاں تو ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ ایک ڈریکٹر جنریٹ کیا ہے اور اس میں ng on init کے اوپر render to constructor کے اوپر انجوئے کروا دیا اور پھر ہم نے this.render پھر سٹائل میں background color دیتی ہے directive elements ڈوم کو تو فیلال اس ویڈیو ملتا ہے ہی نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں ملتا ہے